بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو شخص اولاد سے محروم رہ جاتا ہے وہ بہت ہی بڑا بدلصیب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہونا یہ بدلصیبی کی ہی بات ہے دوستو بہت سے لوگ اولاد کے لئے ترستے ہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس اتنی اولاد آ جاتی ہے کہ وہ ان سے بلکل تھک جاتا ہے پھر وہ آپریشن کرواتے فرتے ہیں بچے بند کرواتے فرتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اللہ کی تقسیم تو دیکھو بہت سے لوگ تو اولاد کے لئے ترستے ہیں اولاد ہونے کے لئے پریشان ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری اولاد ہو چکی ہے لڑکے بھی بہت سارے ہیں لڑکیا بھی بہت ساری ہیں لیکن دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جو لوگ اولاد کے نہ ہونے کے لئے پریشان ہیں یعنی وہ خوب دوائے کھا چکے ہیں اور بہت سے کام کر چکے ہیں انہوں نے کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر وہ گئے نہ ہو جہاں پر انہوں نے علاج نہ کرایا ہو لیکن آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بیوی کی گود بھر جائے گی اور ہسی خوشی اولاد پیدا ہوگی خوبصورت اولاد پیدا ہوگی لیکن آپ اس عمل کو جب کریں گے تو آپ کو مکمل یقین کرنا ہے کیونکہ بغیر یقین کے کام کرنا یہ بالکل اپنے وقت کو برباد کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو یقین کرنا ہے اور یقین کرتے ہوئے پھر آپ کو اس عمل کو کرنا ہے آپ کے لئے زیادہ بڑا عمل نہیں ہے عمل بلکل مختصر ہے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسانی پیدا ہو جائے گی دوستو عمل یہ ہے آپ کے پاس دروش شریف تو آتی ہی ہوگی میں اس دروش شریف کی بات کر رہا ہوں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی دروش شریف آپ کو پڑھنی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ دروش شریف ترتیب سے پڑھنی ہے ترتیب کیا ہوگی ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یعنی دروش شریف آپ کو پڑھنی ہے اور دوستو اس کے لئے نماز شرط ہے پانچ وقت کی نماز آپ پابندی سے پڑھیں گے ایک مہینے تک اس کام کو کریں اور ہر نماز کے بعد آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بچہ بہت آسانی سے ہوگا اور آپ کی گودھ خوشیوں سے بھر جائے گی موسیقی موسیقی